بہت بہت شکریہ چیرمن صاحب یہاں پر ہمارے دوستوں نے سیر حاصل گفتگو کی بجٹ کے حوالے سے سر میں چونکہ حکومت کا اتیادی ہوں تو مجھے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری منسٹر صاحبان غائب ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت حکومت کے اتیادی کے بحیثیت پارلیمنٹیرین کے بحیثیت اپر ہاؤس کے میمبر کی حصیت سے میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے اور میرے لیے ڈھو مرنے کا مقام ہے کہ ہم بیٹھے یا صرف دیوانوں سے باتیں کریں اور کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے سر اس کا مجھے چیرمن صاحب ایک مجھے بات بتا دے کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا جو پالیسی ساز ہے جو منسٹر صاحبان ہے وہ ہے ہی نہیں تو ہم کسے سنائیں گے اور آپ دیکھیں صرف دو آفیسران کے سوا دو آفیسران ہے وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریٹ کے کوئی بھی آفیسر بیروکریسی بھی نہیں بیٹی ہمارے لیے لانت کا مقام ہے سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیں تو تمام آپ بحیثیتیں کسٹوڈینا ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دیں منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دیں یہ آپ کا اختیار ہے سر ہم یہ کسے سنائیں مجھے بتائیں سر ہم کسے سنائیں کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نامائن دے بجٹ پر بحث کریں سر یہ چودہ دن دیے جاتے اس بحث کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑیں گے اور کیا کریں گے یہ سارا سارا قوم کا پیسے کا زیاں ہے قوم کے پیسوں کی لوٹ مارے اس تھنڈے ائر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں سر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس اتنے لمبے پلاندے کی مجھے میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں میرے دوست بیٹھے بشمول میں میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کا ایک پرسن بھی نہیں پڑتا اگر میرے مجھے دوست بتائیں کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے نہیں پڑتے کس کوئی بھی نہیں پڑتا صرف یہ عوام کو بے وکوب بنانے کا ہے ایک منٹ دنیش صاحب آپ ماشاء اللہ ایک بہت جو ہے شارپ اور وزہین اور پاکستان کی اتنے بڑے ایوان کہ آپ میمبر ہو ویسے یہ جو ذاتی جملے ہے ذاتی جملے سر میں دل کی دل کی بڑا سر مجھ پر رہے یہ کاروائی سیازت کیا جاتا ہے میں اپنے اوپر لیتا ہوں میں سر اپنے اوپر لیتا ہوں میں کسی اور کو نہیں بولتا اپنے اوپر میرا ضمیر ملامت کرتا ہے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم ہم عوام کے پیسوں سے عوام کے ٹیکسوں سے یہ بیٹھے ہوئے اور یہاں پر یہ جو ہے یہ فضل کاروائیاں کر رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے کوئی بھی یہ نہیں صرف ہم باتیں کرتے ہیں جنابِ اللہ آپ کہتے ہیں کہ جی بجٹ پر آپ بحث کریں تو چلیں ٹھیک ہے سر ہم آپ کوئی سنا رہے ہیں آپ کوئی سنا رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارا وسیلہ بنیں آپ کے توسط سے کوئی ہماری بات سن لیں ہم بلوچستان کے لوگ مظلوم لوگ ہیں سر جب جب میں بجٹ بک دیکھتا ہوں موجودہ پی ایس ڈی پی دیکھتا ہوں یہ بک ہے پہلی بات تو میں آپ کی توجہ مفضول کراتا ہوں کہ اس بک میں کافی صفات خالی بھی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مگر اسکیمات کا نام نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ بھی ایک بائیمانی کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو بکس دی بھی جاتی ہیں جس پر اے میں اسکیمات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں سر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسے کئی صفات ہیں اس میں جہاں پر اسکیمات کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا میں اس لئے نوٹ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہماری بلوچستان کی اسکیمات کتنی ہیں سر آپ کے لئے آپ بھی سناف سوئل بلوچستان کے بیٹے ہیں آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی شہرمیدی کا مقام ہے آپ کے لئے بھی کہ جو پروفنسز کو اسکیمیں دی گئی ہیں بلوچستان کی اس پوری بک میں پروفنسز کے حوالے سے صرف دو اسکیمات شامل ہے سر میں میں تو کہتا ہوں کہتے ہیں کہ بلوچستان چوالیس پرسنٹ ہے زمین کے حوالے سے اور اس بک میں پروفنسز کے حوالے سے دو اسکیمیں میری بات ہوئی تھی ہمارے سی ایم بلوچستان سے تو میں نے کہا جو آپ جو آئے ہیں جو یہاں پر مشترکہ مفادات کی کون سل ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں بہتر اسکی ماد لائے ہوں اور بہتر کی بہتر ہوں گی مگر آج میں دیکھتا ہوں ان بہتر میں سے صرف دو اسکی میں منظور ہوئی سر یہ ظلم ہے آپ سناسوائل بلوچستان کے بیٹے اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یقین جانتا ہوں میں تو بلوچستان میں جاؤں گا مجھے تو گندے انڈے پڑھیں گے سب کو گندے انڈے پڑھیں گے بلوچستان کے عوام ہمیں نہیں بخشے گی سر آپ اسی طرح سے آئے نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا بجٹ ہے ایک سو اسی عرب روپے کا بجٹ ہے اس بھک میں آپ سن لیں میرے پپلز پارٹی کے دوستو نونلی کے دوستو گمرو صاحب نے اچھی بات کی گمرو صاحب نے کہا پپلز پارٹی نے اسٹین لیا ہے کہ جو صوبے جو کم ترقی آفتہ علاقے ان پر پیسے خرچ کیے جائیں تو گمرو صاحب آپ دیکھیں بلوچستان کا ایک ہائیوے جسے ہم کہتے ہیں کہ دیشتگرد شارعہ ہے خونی شارعہ ہے سیدال ناصر صاحب آپ مجھے بتائیں آپ بھی اس ایریا کے مجھے بلوچستان کا کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جس بندے کی اس خونی شارعہ نے جان نہ لی ہو کراچی سے جو کوئٹہ تک شارعہ ہوتی ہے اس پر اتنے لوگ اتنے لوگ شہید میں ان کو شہید کہوں گا اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں جتنے بلوچستان میں دیشتگردی میں بھی نہیں ہوئے اس لئے ہم نے اس شارعہ کا نام دیشتگرد شارعہ رکھا ہوا ہے اور اس مسئلہ کیا ہے کیونکہ وہ سنگل شارعہ ہے آپ نے پنجاب میں موٹروے بنا دی آپ نے سندھ میں بنا دی کیپی کے میں بنا دی بہت اچھا کیا ہے وہاں بھی صرف موٹروے مگر وہ بھی موٹروے نہیں ہے یہ جو ہماری شارعہ ہے جو کراچی سے کوئٹہ جاتی ہے وہ ہماری شہید رکھ گئے اس پر ڈیلی میں جب آتا ہوں اس ایوان میں وہاں پر آپ یقین جانے وہاں پر گاڑیوں کو حسات ہوئے لوگ زندہ جھل کر کوئلہ بن گئے لوگ زندہ جھل کر کوئلہ بنے پچھلے دس سالوں میں اس شارعہ نے چھ ہزار لوگوں کی جانے لیے کتنی بچوں کو یتیم کیا ہے کتنی عورتوں کو بیواز نے کیا ہے اس شارعہ نے کیا ہے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ابھی بھی اسے ڈیولیزائشن مجھے چوتھا بجٹ ہے میں اس خونی شارعہ کے حوالے سے یہاں پر بک بک کر کے تھکیا ہوں بگر اب بھی اب بھی اس خونی شارعہ کو ڈیولیزائشن کرنے کے لیے تین سال سے پروجیکٹ چل رہا ہے اس دفعہ بھی ایلوکیشن آپ کے لیے بھی حیرانگی کی بات ہوگی ایلوکیشن پانچ پرسن رکھی گئی ہے جنابِ اللہ اگر اسی طریقے سے وہ پانچ پانچ پرسن دیں گے تو یہ شارعہ بیس سال میں کمپلیٹ ہوگی اور بیس سال میں جتنے جنازے اٹھیں گے جتنے لوگ اس میں شہید ہوں گے اس کے قاتل ہم اور آپ ہوں گے اگر ہم نے ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اس کے قاتل ہم اور آپ ہیں مگر یہاں پر زمین مر چکا ہے اس پر کوئی بھی کوئی بھی توجہ نہیں دے گا جنابِ اللہ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب یہ میں بجٹ پڑھتا ہوں میں بجٹ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی اس دفعہ بھی آٹھ ہزار ارب روپے کا خسارہ ہے پچھلی دفعہ بھی سات ہزار ارب کا خسارہ تھا اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے خسارے پر خسارہ خسارہ پر خسارہ اور یہ خسارہ ہم کرز لے کر پورا کر رہے ہیں تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر کس طرح سے ہم ملک کی محشیت کو آگے لائیں گے ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے سر خدا کو مانے یہ ہمارے جو ارباب اختیار بیٹھیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم آفر کی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائے اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے سود پر سود اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہم سود تو لے رہے ہیں سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں اب احران ہوں گے کہ وفاق سود پر سوبوں کو پیسے دے رہا ہے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسے صاحب ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی جی ایک منٹ باقی آپ کا یہی تو میں احران ہوں جب بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو سنہ آپ سوئلیں بلوچستان کا آپ مجھے دیں ادھر لوگوں نے گھنٹہ گھنٹہ فضول باتیں کی اور ہمیں آپ کے دیکھنے ایک منٹ ہے آپ ایک منٹ آپ دوہزار اٹھارہ سے ایوان میں جی دوہزار اٹھارہ سے سر ابھی پندرہ پندرہ منٹ میرے صاحب نے بیس بیس منٹ آپ سے بات کی ہے چاہے اگر وہ پاورفل ہیں اور میں ایک اقلیت کا نام آئیدہ ہوں میں سر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں پوری پاکستان کی اقلیت کو کر رہا ہوں ایک کروڑ اقلیت سر تقریر کر رہا ہوں میں بجٹ پر کر رہا ہوں بجٹ پر کر رہا ہوں میں سر آپ یہ آتا ہوں اصل مدے کی طرف سے مجھے جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں سورہ بکرا سورہ نامر 278 میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اسی طرح سے سورہ بکرا 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ لیلان سن لو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ گئے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اصلہ موال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا اور ہم آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن حسنت سے ہٹ کر نہیں ہے بہت یہ تہیں غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں سر کیا آپ بتاؤگے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن شریف میں ہے سر میں نہیں کہہ رہا ہوں جی جی بات سنائے روم میں اجلاس ہو رہے ہیں تمام اس میں وہ ذرا بھی ہے افسران بھی ہے میٹنگز ہو رہے تو وہ جو یہاں پہ نہیں وہاں پہ اس ٹیم اچھا چلے اس ٹیم اس میں افسران بیٹھے ہوئے زمیدار افسران کہا ہے زمیدار مجھے حضری دکھائے سران میں حضری دکھائے ہم چاہتے ہیں حضری دکھائیں کون سے افسران ہے تین افسران آج پین ڈی کے ہونے چاہیے تھے آج فینانس کے ہونے چاہیے تھے اور آج جتنی چالیس وزار تھے چالیس وزار تو کا ایک ایک افسر بھی ہوتا تو یہ آپ کی گیلریہ بنوی ہوتی یہ سفید جھوٹ ہے سر یہ سفید آپ کیمرہ من سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے سر میں میں اس چیز پر بائیکارڈ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ اپسران بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہاں پہ اپسران بیٹھے فینانس کے بیٹھے سارے بیٹھے سن کے جب یہ بیٹھے ہوئے سر ایک میری ارض سنے سر میری ارض سنے چرمی صاحب ایک میری معمولی ارض سنے کتنی وزارتیں چالیس وزارتیں مجھے چالیس افسران دکھائے آپ ار وقت تقریر زیادہ کرتے ہو سر تقریر نہیں ہے میں تجاویز دے رہا ہوں میں تجاویز دے رہا ہوں مگر تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی ہونا تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سر میں ختم کرتا ہوں ایک میری معمولی سی ریکویسٹ ہے ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ ریکمینڈیشن دیں ٹھیک ہے ہم ریکمینڈیشن دیتے ہیں مجھے آپ تین سال کا ریکارڈ دیکھیں پی این ڈی میں ہم نے ریکمینڈیشن دیئے کسی ایک ریکمینڈیشن پر عمل درامل نہیں ہوا تو آج آپ رولنگ دے ہم دیتے ہیں ریکمینڈیشن آج آپ رولنگ دے آپ دے دیتے ہیں تجاویز دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تجاویز ریٹن میں دے دیتے ہیں جی ریٹن میں مگر آپ رولنگ دے کہ ہم ہم جو نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو ریٹن میں تجاویز دوں گا اس پر کم از کم پچاس پرسنٹ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کے جتنے تجاویز ہیں جو آپ کے پوائنٹ یہ ہم متعلقہ وزیر کے پاس بھی بھی جوا دیں گے اور انشاءاللہ میری ڈائی مہینے کی کارکردگی بھی آپ دیکھ رہے اور میں بھی آپ کا سات سال کا چیز سال میری بھی ایک پیشن کو سننے میری بھی پیشن کو سننے یہ تمام لوگ گواہ ہیں یہ پی این ڈی کی تجاویز سب دیں اگر ایک بھی تجاویز پر عمل ہوا میں دنش کمار ایک سال یہ جو اجلا سے اٹینڈنگ کروں گا شکریہ